بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپکٹیڈ ویورز ویلکم تو مای یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پبلک سکور ری ارگنائزیشن پروگرام کی جو میریٹ لیسٹ ہے اس کے حوالے سے لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے پبلک سکور ری ارگنائزیشن پروگرام کی میریٹ لیسٹ جو ہے وہ دس جولائی کو لگنا تھی لیکن پھر جو ہے بعد میں دس جولائی کو مزیر تعلیم کی جانب سے جو ہے ایک میسی شیئر کیا گیا تھا کہ جو تمام جو اپلیکیشنز ہے اس کے سکور نوٹی کا عمل جاری ہے کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں چلے گی میریٹ پہ جو ہے جو اہل ہوں گے سکورنی کو سکور دیے جائیں گے لیکن میریٹ لیسٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا تھا تو آج کی جو چودہ جولائی دوزہ چوبیس کی جو تاترین اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تمام کیلکولیٹ ہوئے ہیں آرہ تعلیم یافتہ گروپس کو ترجیح دی گئی ہے تو ترجیح کس کو دی گئی ہے یہ جو کوسٹن میرے سے کمنڈ میں اکثر لوگوں نے پوچھا تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے اس میسیج کے ذریعے کہ جو آرہ تعلیم یافتہ گروپس ہیں جن کی جو اپلیکیشن جو لوگوں نے جمع کرائی ہے جن کی زیادہ ایم ایسی ایم فیل یا پی ایش ڈی ہیں ان کو پرہ پر پہلے کیا گیا سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر تعلیم سیکٹری تعلیم اور ایم ڈی پیف نے جائزہ دیا فیصلہ یہ کیا گیا کہ پندرہ جولائی سے زیلی کمیٹیاں مکمل چانبین کریں اور ایک ہفتہ بعد ہر سکول کے ٹاپر امیدوار کو انٹرویو کے لیے بلانا شروع کر دیں انٹرویو سے قبل لسٹیں عویزہ نہیں ہوں گی ڈائریکٹ انٹرویو کا کالز آئیں گی لہٰذا درخواست پر درج نمبر دس مہارم کی چھوٹیوں کے بعد آن رکھیں تو یہ بات یہاں سے کلیر ہوگی کہ جو میرٹ لسٹ ہے انٹرویو سے پہلے جاری نہیں کی جائے گی اب جو ڈائریکٹ ہے وہ میرٹ بن چکے ہیں تو لہذا اب ڈائریکٹ کالز ہی آئیں گی جو سیلیکٹ ہوں گے تو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو ہدایت کی جاری ہے کہ دس مہارم کی چھوٹیوں کے بعد جو اپنا نمبر جو آپ نے وہاں پہ اپلیکیشن میں لکھا تھا وہ آن رکھیں تو آپ کو کال آ سکتی ہے کسی بھی وقت تو میرٹ لسٹ جو ہے اب پہلے جاری نہیں کی جائے گی بس جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں میرٹ پہ آ گئے ہیں انٹرویو میں ان کو کال کیا جائے گا اور کیونکہ کلکولیٹ ہو چکا ہے میرٹ کمپیوٹرائز تو جو میرٹ پورا اترے ہیں ان کو اب آل جائیں گی انٹرویو کے بعد فائنل لسٹ مرتب ہوں گی تو لسٹ جو ہے انٹرویو کے بعد لگائی جائے گی اب انٹرویو سے پہلے لسٹ نہیں لگے گی اور ان کو ویب سائٹ پر عویزہ کیا جائے گا تو جو انٹرویو کے بعد جو فائنل میرٹ لسٹ ہوگی وہ پیف کی ویب سائٹ پر عویزہ ہوگی اس سے پہلے لسٹ نہیں لگے گی اور فائنل لسٹ کے امیدوار کو ایگریمنٹ کے لیے بلایا جائے گا ڈگری ایچی سی سے ویریفائی کروا کے ایگریمنٹ کیا جائے گا تو جو مید واران سیلیکٹ ہوں گے ان کی جو ڈگریز ہوں گی ان کو اچھی سی سے ویریفائی کروایا جائے گا اس کے بعد جو ہے ایگریمنٹ کیا جائے گا پندرہ اگست تک فیز ون کے تمام سکولز ہینڈ آور ہو جائیں گے پندرہ اگست تک سارے سکولز ہینڈ آور ہو جائیں گے پندرہ اگست سکول فنکشنل کرنا لائسنسی کی ذیمہ داری ہوگی تو جن کو سکولز ملیں گے جن کو لائسنس دیا جائے گا ان کی ذیمہ داری ہوگی پندرہ اگست تک سکول فنکشنل کریں تو یہ تھی پیبلک سکولری ایگریزیشن پروگرام کی میریٹ لیسٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ کی میریٹ لیسٹ جو ہے اب جاری نہیں ہوگی بلکہ ڈریکٹ جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں میریٹ پر ان کو کالز آئیں گی اس کے بعد جو ہے جو لیسٹ ہے وہ جاری ہوگی جن سے ایگریمنٹ لیا جانا ہے امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ آپ کو بروقت نوٹفیکشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ